اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو غصہ کرنا اچھا بھی ہے اگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی حدود کے اندر ہو کیونکہ غصہ ایک جذبے کا نام ہے اور اس کا نہ ہونا بھی اچھا ہے اور ہونا بھی اچھا ہے نہ ہونا اس لیے اچھا ہے کہ یہ جب شر فساد اور فتنہ پیدا کرنے کا باعث بنے تو اس وقت یہ حرام ہے لیکن جب یہ اسلام کے لیے دین حق کی سربلندی کا ذریعہ بنے تو یہ سب سے بہتر ہے عزت اور دین کی حفاظت بھی اسی کے ذریعے ہے جہاد اصغر اور جہاد اکبر بھی اسی جذبے کے زیر اثر ہے تمام جنگ و جدال اور شر فساد فتنہ بھی اسی کا نتیجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاہد الكفار والمنافقین وغلز علیہم کفار اور منافقین سے جہاد کرو جاہد الكفار کافروں سے جہاد کرو والمنافقین اور منافقوں سے بھی وغلز علیہم اور ان پر سختی کرو اور فرمایا کہ اللہ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں بہت نرم ہیں یہ سب جذبہ ہے جو غصے ہی کا نتیجہ ہوتا ہے غصہ جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو وہ بڑے ہی مرتبے پر بندے کو پہنچا دیتا ہے کیونکہ جب بندہ اللہ کے لیے غصہ کرتا ہے تو وہ بڑا مقام پاتا ہے دیکھیں نا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں واللہ زین آمنو اشدو حبن للہ یعنی ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر محبت اللہ کی سب سے بڑھ کے ہوتی ہے شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کی اب آپ خود بتائیں کہ جس بندے میں جو ایمان والا ہے مسلمان ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر محبت جو ہوتی ہے سب سے بڑھ کر وہ اللہ کی ہوتی ہے اب جس کی محبت بڑھ کے ہوتی ہے اس کو کوئی کچھ کہے تو کتنا سخت لگے گا بندے کو آپ دیکھیں نا جس کے ساتھ آپ کو محبت ہوتی ہے اگر اس کو کچھ کوئی کہے تو چوٹ تو آپ پر لگتی ہے پھر لیکن جب ایمان والے جن کی محبت شدید ترین سب سے بڑھ کر اللہ سے ہوتی ہے پھر جب اللہ کو کچھ کہے کوئی تو پھر بندے کے اوپر بھی تو بجلیاں گرتی ہیں نا تو اس لئے اللہ والے جو ہوتے ہیں اس وقت جذبہ جو غصہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے جب اللہ پر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اللہ کے لئے غصہ جو ہوتا ہے اللہ کی محبت کا اللہ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے اور وہ غصہ اللہ کے لئے جو ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا رتبہ اور بڑی شان رکھتا ہے کیونکہ وہی جو جذبہ ہوتا ہے وہ اللہ کے لئے جہاد میں جان قربان کرنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے اس لئے تو جہاد جو ہے اسی کے اندر بندہ جان قربان کرنے کو مال قربان کرنے کو کیوں تیار ہو جاتا ہے اس لئے کہ اللہ کی شدید ترین محبت بندے میں ہوتی ہے ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن میں سب سے شدید ترین سب سے بڑھ کے محبت صرف اللہ کی ہوتی ہے اور جو اپنے دل میں دوسروں کو رکھتے ہیں دوسروں کی محبتوں کو رکھتے ہیں عورتوں کی محبتوں کو مردوں کی محبتوں کو دنیا کی چیزوں کی محبتوں کو وہ تو اللہ کا شریک بناتے ہیں کیونکہ اللہ کی محبت تو دل میں آتی ہے تو ایمان کامل ہو جاتا ہے ایمان کو تقویت ملتی ہے طاقت ملتی ہے بندہ جو ہے بہادر بن جاتا ہے اور پھر کسی سے نہیں درتا بندے کا در خوف ختم ہو جاتا ہے وہ صرف اللہ کا ہی ڈر رکھتا ہے پھر اس کے سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں برے کام اس سے ہوتے ہی نہیں ہیں کیونکہ شیطان جو ہے اس سے ڈرتا ہے اور پھر اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کا کرم بندے پر ہوتا ہے اس لیے جو غصہ ہے نا یہ اچھا ہوتا ہے اگر یہ اللہ کے لیے ہو اور حدود الہی کے اندر ہو غصہ کا نہ کرنا ناممکن ہے کیونکہ انسان جب تک زندہ ہے غصہ تو آئی جاتا ہے جب ہماری ضرورت کی چیز دیکھیں نا کوئی چھین لیتا ہے تب ہمیں غصہ آتا ہے ضرورت کی چیز کوئی چھینے گا تو آپ کو غصہ تو آئے گا نا اگر آپ کی کوئی چیز ضرورت نہیں ہے ویسے پڑی ہے تو اگر کوئی لے جائے گا تو آپ کو فکر نہیں ہوگا لیکن وہ چیز جو آپ کی زیادہ ضرورت ہے وہ اگر کوئی اٹھائے گا یا لے گا تو آپ غصے میں ضرور آئیں گے محتاج نہ ہونا جو ہے محتاج دیکھنا اصل میں بندہ جو آزاد ہوتا ہے نہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا جتنی زیادہ کسی چیز کی حاجت ہوگی نہ اتنا زیادہ بندہ محتاج ہو جاتا ہے غلام بن جاتا ہے جتنی زیادہ حاجت ہوتی ہے اتنا زیادہ بندہ غلام بن جاتا ہے محتاج ہو جاتا ہے اور ہم جو بندے ہیں ہماری سب سے بڑی حاجتیں تو اللہ کے پاس ہوتی ہیں تو اس لیے اللہ نے ہی ہمیں سب کچھ دینا ہوتا ہے ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے تو ہم اللہ کے ہی محتاج ہوتے ہیں اور اسی کے ہی غلام ہوتے ہیں پھر ہمارا غصہ بھی اسی کے حکم کے مطابق جو حدود ہوتی ہیں اسی کے اندر ہی رہتا ہے اور بعض دفعہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ریاضت کرتے ہیں وظائف پڑتے ہیں چلا کرتے ہیں ریاضت کرتے ہیں کیوں؟ اس ریاضت سے بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں کہ بندے کو اللہ کے ساتھ یکسو ہی ہو جاتی ہے بندہ اللہ کے ساتھ یکسو ہو کر جب اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے اندر سارے شریک جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جو وظائف کرنا اور چلا کرنا اور علیدہ بیٹھ کر اللہ کی یاد اپنے اندر سما لینا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ دل کے اندر سے جو فطور ہیں وہ نکل جائے اگر دل میں کسی کی محبت ہے وہ نکل جائے دنیا کی کسی طرح سے محبت ہے وہ بھی نکل جائے صرف دل کے اندر اللہ ہی کی محبت ہی رہے اور اس کے سوا سب کچھ ختم ہو جائے اور یہی ریاضت ہوتی ہے اور یہی ریاضت جب بندہ کرتا ہے تو بندے کو غصے پر بھی کنٹرول ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں نا کہ جان مال اولاد اور عظمت شان عزت شورت اگر اس میں کمی ہو جائے یا آپ کمی یا زیادتی جو ہوتی ہے یہ غصے کو پیدا کرتی ہے زیادہ غصے والا اگر ریاضت کرتا رہتا ہے توبہ بھی کرتا رہتا ہے تو غصہ جو ہے اس کے قریب نہیں آتا اگر اس کو غصہ آتا ہے تو حدود الہی میں آتا ہے جو اللہ چاہتا ہے پھر اسی کے اندر ہوتا ہے وہ پھر عام جو غصہ بندے کو آتا ہے اس طرح کا غصہ اس کا نہیں ہوتا ریاضت جو ہوتی ہے غصے کو کم کر کے ایمان کو بڑھاتی ہے جبکہ غصہ ایمان کو بگاڑتا ہے غصہ لباس بشریت میں موجود ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غصہ فرمایا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرمائیں تو میں کیا لکھ لیا کروں یعنی آپ جب کوئی بات فرمائیں تو کیا میں اس کو لکھ لیا کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ غصے کی شکل میں بھی ہوں یعنی غصے کی حالت میں بھی ہوں تب بھی میں لکھ لیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنایا کہ غصہ کی حالت میں بھی سوائے حق بات کے میری زبان پر کوئی اور بات نہیں آتی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غصے میں ہوتے ہیں تب بھی حق ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ جو ہم عام لوگ ہیں ہماری طرح نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق بات کہنے سے نہیں روک سکتا لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے ہمارا غصہ ہمیں حق بات کہنے سے روک بھی دیتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان کر لیا تھا لیکن ہمارے ساتھ جو شیطان ہے وہ مسلمان نہیں ہے اس کا اثر بھی ہم پر ہوتا ہے اس لیے ہمارے اندر وہ صفات نہیں ہو سکتی دیکھیں نا وہ صفات کیسے بندے کے اندر آ سکتی ہیں غصہ جو ایسی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غصے میں بھی ہر بات حق پر ہوتی تھی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شیطان میرے پاس ہے میرے ساتھ ہے اللہ کی رحمت سے وہ مسلمان ہو گیا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو کوئی ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا بندہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرشتے بھی ہر وقت حاضر شیطان بھی مسلمان ہو گیا اور آپ کے پاس تو بس اللہ اور اللہ کی رحمت ہی ہر وقت لیکن ہم جو ہیں ہمارے ساتھ شیطان نہیں ایک نہیں کئی ہوتے ہیں اس لیے ہمارا غصہ بھی مختلف ہے اور ہمارے اوپر جو شیطان ہے وہ مختلف قسم کے حملے کر کے ہمیں غصے کی اندر ڈال کر وہم میں ڈال کر وہ شر فساد فتنے بنانے کا بھی باعث بنتے ہیں کبھی کبھی تو غصے میں ہمیں آپس میں لڑا دیتے ہیں قتل و غرط تک کرا دیتے ہیں کبھی کبھی یہ میاں بی بی میں غصہ کرا کے ان کو طلاق تک دلوا دیتے ہیں یہ شیطان ہی ہوتے ہیں جو یہ کام کراتے ہیں اس لیے کہ شیطان ہمارا عزلی دشمن ہے اور یہ قیامت تک ہمارا دشمن ہی رہے گا اس نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف نہیں آنے دینا کیونکہ اس کے راستوں پر جب بندہ چلتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اس لیے کہ شیطان کے راستوں پر نہ چلو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ شَيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ اَدُوُ مُبِين کہ آپ شیطان کی رہوں پر نہ چلو یہ تو خود جو ہے آپ کا کھلا دشمن ہے آپ کو بھی خراب کر دے گا کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے نا پھر غصہ جو اگر اللہ کی طرف بھی ہونا اگر شیطان بیچ میں آ گیا نا تو وہ اس کی داریکشن جو ہے اس کی سمت غصے کی وہ دوسری طرف ہو جائے گی پھر وہ اللہ کی حدود سے بھی بندہ باہر چلا جائے گا کوئی غلط کام کر بیٹھے گا اس لیے ہمیشہ اللہ کی طرف جستجو رکھیں اللہ کی طرف جو ہے اپنا خیال رکھیں شیطان اور نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں تاکہ اللہ اس دنیا میں اور آخرت میں ہم پر کرم فرما کے کامیاب و کامرانی سے مستفید فرمائے آمین زین لے گئی زین ل سے خمhur competent گئی ہم پر کرencing تاکہ ہم پاً ہم Prس loot گئی ہم پر کرم